بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے اس ویڈیو میں حروب کے اوپر بات کریں گے حروب کے دو ٹاپک ہیں ایک پرانا حروب ایک نیا حروب نیا حروب اور پرانا حروب کے ائر ڈیٹیلز میں بات کریں گے کچھ لوگوں کو سمجھ میں اس میں نہیں چیزیں آئیں پر انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ ساری ڈاؤٹ کیلئے ہو جائیں گے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ سعودی عرب میں ابھی سے پہلے یعنی چھ مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے یا دس سال پہلے یا اور بھی پہلے اگر اس ویڈیو میں کسی سپانسر کے پاس کسی کفل کے پاس کام کرنے ہیں آپ کے ساتھ کفل کا رشتہ اچھا نہیں ہوا آپ کے ساتھ کفل کے ساتھ کچھ بہنس ہوئی آپ کو کفل کے ساتھ کام کرنے میں مزہ نہیں آرہا تھا کفل آپ پر ظلم کر رہا تھا ہی ادروائز کوئی بھی ایسا کیسز ہیں اس کنڈیشن میں آپ نے کفل کو بینا بتائے کفل کی کمپنی چھوڑ دیا اپنے کام پہ لگ گئے اپنا کام کھوج لیا اپنے دوسرے کفل کے ساتھ کام کرنے لگ گئے اور آپ کا کامہ ویلیڈ ہے تو آپ کا کفل کیا کرتا تھا آپ پہ حروب ڈال دیتا ہے یہ اپسنٹ فرم ورک یہ صرف اس کا اتنا ہی مطلب تھا کہ بندہ میرے پاس کام پہ نہیں ہے پر بندہ میرے کام پہ نہیں ہے بس اتنے تین لائن میں آپ کی زندگی سوزی رب میں حراب سب سے پہلے اپسنٹ فرم ورک کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب یہ بندہ کیا کرے گا کیسے کرے گا کہاں جائے گا کچھ کانڈ کر دے کچھ مصیبت ہو جائے میرے سے گورنمنٹ نہ تو انڈین گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے اور نہیں تو مجھ سے انڈین گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ بنگلہ دیشی گورنمنٹ نیپالی یعنی جس کنٹری کے بھی آپ ہیں وہ گورنمنٹ مجھ سے جواب دے ہی نہیں مانگی کہ میں نے آپ کو اپنا بندہ دیا تھا ورکنگ کے لیے یہ بندہ میرا کہاں ہے کیا کر رہا ہے ساری چیزیں اور نہیں مجھ سے سعودی گورنمنٹ پوچھ سکتی کہ تمہارے پاس یہ ورکر تھا اس ورکر نے کیا کیا کہاں ہے اس کا کیا حال ہے زندہ ہے مر گیا کوئی لینے دینے نہیں اب اس کنڈیشن میں آپ کیا ہوتے تھے اب سعودی رب میں ان لیگل ہو جاتے تھے بینک سے پیسہ نہیں بھی سکتے تھے مارکٹ میں نہیں گھوم سکتے تھے اور بہت سارے عذاب تھے جو آپ کو سہنے پڑتے تھے خروب ہے تو چھپ کے رہنا ہے ساری چیزیں کام کرنا ہے چھپ کے کام کرنا بہت ساری چیزیں جو آپ کو کنڈیشن کو پرابلم کو فیس کرنا آپ کو فیس کرنا پڑتا تھا تو اپس ان فرم ورک اتنا بڑا مصیبت ہو جاتا تھا اس میں سارا گناہ جو ہوتا تھا وہ ورکر پہ ہی آتا تھا کیونکہ وہی ان لیگل ہی ہو جاتا تھا یعنی کفل بلکل سیدھا ساپ سترہ ہو جاتا تھا کفل نے اگر ظلم بھی کیا کفل نے کچھ ورکر کے ساتھ ستایا اس کے ساتھ جو کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کفل نے حروب ڈال دیا تو پندرہ دن کے چانسز ہوتے تھے آن لائن حروب ریموف ہونے کے وہ بھی کفل ہی ریموف کر سکتا دوسرا کوئی نہیں ریموف کر سکتا ہے یعنی اگر مالی خدا نہ کھا تھا کسی ایک برندے پر حروب لگ گیا کفل نے حروب ڈال دیا کہ میں میرے ساتھ کام پر نہیں ہے یا چلا گیا تو اب اس کا حروب ریموف کرانے کا باہر سے کوئی پورسیدر نہیں تھا صرف صرف اندر پورسیدر کفل جس کفل نے حروب ڈالا ہے وہی کفل اس کے حروب کو ریموف کرا سکتا تھا وہی جا کے ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے کہ ہاں بھی میرے سے گلتی سے حروب لگ گیا اس کو کینسل کرتا ہے پندرہ دن کے اندر اندر اگر پندرہ دن سے زیادہ ہو گیا تو پھر جاوازات میں جاؤ وہاں چکر کٹو پھر جاوازات میں بہت سارے ڈاکیمنٹس کو لیگل تیار کرنے پڑتا تھا جس کے بعد کوئی بھی کفل اتنا شریف ہے نہیں کہ اب کسی خارجی کے لی میرے پاس تو ایسا کوئی ریکوڈ نہیں ہے کہ کسی کا حروب ریموف کفل نے کرایا بہت سارے کفل نے بولا کہ ہم کرا دیں گے گلتی سے لگا دیا ساری چیزیں پھر بھی وہ گیا نہیں جاوازات میں جھمیلے میں پڑھا نہیں اور بیچارے جو ورکر ہیں لاشت میں سعودی رب چھوڑتا ان کو جانا پڑا تو پرانے حروب میں بہت زیادہ ہی تکلیف تھی یعنی اس میں اس پر ورکر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا صرف اس پر پریشانی مصیبت اور کفل لوگ کے لیے صرف اس پر مزہ تھا اس پر ظلم بھی کرو ستاؤ بھی تکلیف بھی دو اس کے بعد جب وہ کچھ ایکسن لے تو اس پر حروب ڈال دو سعودی رب بھی انلیگل کر دو اپنے آپ اس کو عذیت پریشانی اس کو ملنا شروع ہو جاتی دی اب نیا حروب ماشیلہ کمال کا حروب نیا حروب اب اس میں کفل کے اوپر شروع ہو گیا کہانی سب سے پہلے اگر سعودی رب کے نئے رولز کے مطابق تو میں نے اس پر ڈیٹیلز میں بات کی اس ویڈیو کلنگ ڈسکیپسن میں مینشن ہے آپ ویڈیو دیکھ لے گا ساری چیز سمجھ میں نے اس پر ڈیٹیلز میں بات کی حروب کی کنڈیشن کیا پولیسی کیا ہے کب لہو کفل لگا سکتا اور اس میں شورٹ بات ابھی کوئی ورکر ہے میرا بندہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا اور وہ معلوم نہیں کہا گیا پہلے کیا تھا کہ جیسی اس نے اکی کیا اکی کیا میرے پاس نہیں ہے چلا گیا ویسے یہ آپ کا اکامہ اگر دیکھ سکتے ہیں اپسینٹ فرم ورک میں کنورٹڈ ہو جاتا تھا اپسو دیر میں سسٹم چینج ہو گیا اگر آج ابھی کوئی بندہ اپنے کفل کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کا اکامہ ہے تو کفل تو اپسینٹ فرم ورک ڈالے گا پر اس کے لئے ورکر کو ساٹھ دے کا ٹائم دیا جا گا ٹھیک ہے آج کسی کفل کو تلاش کسی کفل سے بات کر کر اپنا اکامہ چینج کرا سکتا اپنا پروفیشن چینج کرا سکتا اپنے پرانے سپانسر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یا تو ساٹھ دن کے اندر سعودی عرب سے اگز اگز جا سکتا اگر اس کو کسی کفل کو تلاش نہ دے گا تو حروب وہاں آپ کے شو نہیں کرے گا پر ایک سی دن آپ کو لکھنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کسی کفل کو چھوڑ جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کرنا ہے کفل ڈھونڈ کفل ڈھونڈ کے آپ اپنا اکامہ بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ حروب سے آزاد ہو جائیں اور نہیں تو ساٹھ دن کے اندر آپ کو اگزٹ لے لینا ہے اگزٹ کا پورس ایم بی سی کے طور بھی جا سکتے ہیں اور نہیں تو کسی آفیس والے پر جا سکتے ہیں اور اس ساتھ دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بھولیے بیل آئیکن کو ضرور کیجئے اس سے آپ ایسی انفرمیٹک ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گا اور سب سے پہلے آپ اس کی انفرمیشن اور جانکاری جان پائیں گے دعا میں یاد رکھ